بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساکیہ براٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز ناظرین اکرام آج ہم موجود دیں خیبر پختون خوا یہاں پر دو ہزار سال پرانی ایک سائٹ ہے جس کو محکمہ اثار قدیمہ اور چیرمین وزیراعظم ٹاسک فورس بڑھائے گندارہ جو تہذیب ہے ڈاکٹر رمیش کمار انہوں نے ایک ویزٹ آرگنائز کیا اور یہاں پہ ہمیں دکھایا کہ دو ہزار سال پہلے یہاں پہ یہ یونیورسٹی کیسی ہوتی تھی یہاں پہ کس طرح لوگ زندگی گزارتے تھے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو یہاں پہ دکھائی انہوں نے وہ تھا یہاں کا جو کلچر ہے جو آج سے پہلے مادوم ہو چکا ہے لیکن جب سے ڈاکٹر رمیش کمار کے پاس یہ منسٹری آئی اور اس کے بعد انہوں نے ایک عالمی کانفرنس کرائی جس میں پوری دنیا سے جو بودھزم کے پیروکار تھے وہ یہاں پاکستان آئے اور انہوں نے یہ تمام 38 سائٹس جو ہیں وہ وزٹ کی ہیں اس سے ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے جو پاکستان میں وہ پروموٹ ہوتا ہے دوسرا یہاں کی جو تہذیب جو گندارہ تہذیب ہے اس سے لوگوں کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کیسی تھی یہ شاید ہمارے لیے کوئی اتنی اچمبے کی بات نہ ہو کیونکہ ہم یہاں کے مقامی ہیں لیکن بوری دنیا سے جو بودھزم کے ماننے والے وہ جب پاکستان آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ یہ سائٹس دیکھتے ہیں اس کے بعد کیونکہ وہ ان کی یہ مذہبی سائٹس ہیں یہاں پہ بہت بڑے بڑے بت بھی یہاں پہ موجود ہیں جن کو بدہ کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک جو فنہ تعمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل سٹوری ایک بیڈلنگ ہوا کرتی تھی جس کا یہ سہن تھا یہاں پہ کیچن بھی اس وقت موجود تھا یہاں پہ دگر جو گھر کے اندر کی ضروریات ہوتی ہیں اسمبلی حال تک یہاں پہ موجود تھا واش روم یہاں پہ موجود تھے اور یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کمرز جو آپ کی سکرین پہ اس وقت چل رہی ہیں یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو یہاں پہ ہمیں دکھائی گئیں جس سے پاکستان کے اندر ریلیجیس ٹورزم کو بہت فروغ ملنے کا امکان ہے اب چلتے ہیں ہم دوسری جانب جو دوسری جو جگہ ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو یہاں کا پورا ایک انوارمنٹ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اقبال خان جو ڈریکٹر ہیں ٹیکسلا میوزیوم اور جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں یہاں پہ جس جگہ ہم موجود ہیں اس جگہ کے بارے میں ان سے جانتے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ سائٹ کتنی پرانی ہے اور کیا اس کے اندر جو انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہیں ان کا انٹریسٹ ہے یا لوکل زیادہ آپ کے پاس ہے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سائٹ دوسری صدی اسوی سے پانچویں صدی اسوی کا پیریڈ ہے اور سرجان مارشل کی سپرویین میں سر عبدالقادر نے اس کی خدائی کی تھی انیس سو بارہ میں نے خدائی گیارہ بارہ میں شروع کی ہیں اور چونتیس تک سرجان مارشل جو ہیں دوسرے ڈریکٹر جنرل تھے ارکیلوجیکل سروی آف انڈیا کے تو یہ جو سائٹ ہے یا آپ میو سمجھیں منیسٹری اور سٹوپا خانکار منیسٹری ون آف دی بیسٹ ایکسکویشن اس لیے ہے کہ پوری کی پوری منیسٹری بڑی ویل انٹیکٹ اور پرزرو حالت میں ہے پھر دپارٹمنٹ اس کی کنزرویشن بھی ہوئی ابھی بھی ہم کر رہے ہیں ابھی اس سال بھی ہم نے اس کا منصوبہ شروع کیا ہوئے نیکسٹیئر سے شروع ہو جائے گا اسٹی میٹس بن رہے ہیں تو منیسٹری کیا ہے طلاب آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے لوگ کس طرح نہاتے تھے کس طرح رہتے تھے ان کے سیلز ہیں ستائیس کمرے ہیں پھر وہ کچن ہے اس طرف اور ان کا اسمبلی حال ہے دیگر سارے کمرے ہیں تو یہ لوکل ٹوریسٹس میں کتنا انوالو ہے لوکل ٹوریسٹ بھی آتا ہے جی زیادہ تر بودھ اس کنٹریز کے فہر مزار ہیں بہت شکریہ پہستہ فاللائے ویلکم آور ڈپلومیٹس فرام فلپائن ایبی سی ہیر جولیان اسٹھپا آج ہم مورا مرادو اور جولیان اسٹھپا پہ آئے ہیں اور اچھی کنڈیشن میں یہی دیکھنے میں آئے ہیں اور اچھی بریفنگ ملی ہے آج میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جو میں نے کتاب پڑھا ہے ارت شاستر چانکیا جی کا اور وہ اسی علاقے میں لکھا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں میں نے جو چیزیں سیکھی تھی جو سنی تھی اور وہی ایک اسی زمانے میں وہی روحانی بندہ ہوتا ہے جو وہ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے وہ لکھ سکتا ہے اور وہ روحانیت یہاں پہ جہاں پہ مونکس بیٹھے ہیں تبشائیں کی ہیں اور عبادت کی ہے میڈیٹیشن کی ہے میں سمجھتا ہوں ان کو ایک روحانی طاقت ہوتی ہے اور جلد اس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا خواب ہے اور یہ ایک اسٹیبلش سائیڈ ہے اور یہ جو ہماری میں نے جو اٹھتیس سائیڈ ٹوٹل جو ڈیکلیئر کیے ہیں اٹھتیس سائیڈ میں یہ سائیڈ پہلے ہی ہے مگر ہماری شروعات بھی یہاں سے ہوگی اور بہت نزدیک ہے ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ جولیان سے اگر آپ مرا مرا دو بیٹ سے اگر آپ پیدل جائیں تو آپ کو مزا ہے گا تو میں ہماری ٹیم کو میں کہوں گا کہ جلدی جو ہے وہ ہمارا کوئی ایک ایسا وینس ڈے بھی ہم رکھیں گے کیونکہ وینس ڈے جو ہے وہ ہمارا چلتا ہی رہ گا اس کو ہمیں ختم نہیں کرنا ہے تو اس وجہ سے میری کوشش یہ ہوگی کہ ایسا کوئی وینس ڈے ہو جس دن ہم پیدل جہاں سے جولیان سے جو ہے وہ مرا مرا دو جائیں اور اس ویدر کو بھی انجوائے کریں اور اس راستے کو بھی انجوائے کریں اور اس چیزوں کو محسوس کریں کہ یہ دونوں جگہیں جو اتنی آپس میں ملی ہوئی ہیں تھوڑے سے ڈسٹینس کے اوپر اور جو اس وقت آج سے دو ڈھائے زار سال پہلے جو مونکس جو پریچر اور جو اس طریقے سے جاتے تھے تو کیا وہاں پہ اس ٹائم پہ ان کا ماحول تھا اور آج کیا ماحول ہے اور وہ احساست جو ہے نا وہ روحانیت جو ہے وہ میں نینا چاہتا ہوں اور اس لیے جلدی جو ہے وہ ابھی ہم پیدل ویزٹ کریں گے یہاں سے سر یہ بتائیے گا کہ جو پودا آپ نے لگایا تھا جب آپ نے چارج سمالا اور اس سے اب تک کیا یہ تناور درخت بن چکے دیکھیں آپ دیکھیں کہ ان دو مہینے کے عرصے کے اندر ہر بودھ کے دن پہلے بودھا پرنما ہر بودھ کے دن وینس جے کے دن ٹور آج میں خود جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کیونکہ ہمارے حسینی برہمن حضرت امام حسین کے ساتھ ان کا ایک اشکوتہ تھا آج بھی ہمارے لائکوں میں سبھیلیں چلتی ہیں مگر اس کے اعترام میں پہلے میں نے کہا کہ آج کا میں پروگرام پوسٹ فون کروں پھر میں نے کہا کہ ایک نیک نیت کے ساتھ جو مشن ہے اس کو ڈسٹرپ نہیں کریں اور ہم کوشش کریں کہ رات کو جو ہے وہ جو اس کے ٹائم سے پہلے ہماری واپسی ہو جائے آج مطلب یہ کمنمنٹ ہوتی ہے اور یہ کمنمنٹ ہم نے آج کے دن بھی جو ہے یہ پوری کی ہے اس طریقے سے راؤنٹیبل کانفرنس ہونا سیمپوزیوم ہونا موسٹ ونرابل مونکس کا یہاں پہ آنا اور آگے جو مجھے ریسپانس مل رہا ہے اس فقت وہ میں نے انٹرنیشنلی پندرہ سو یونیسٹیز ففٹین ہنڈرڈ یونیسٹیز کو میں نے انوالو کیا ہے انٹرنیشنلی اور ٹو فورٹی ایٹ یونیسٹیز کو انوالو کیا ہے لوکلی ان کو میں نے انوالو کیا ہے وہ لکھ رہے ہیں ان کے بچے گندارہ تھیسس آج پوری دنیا کے اندر جہاں پہ پتا ہی نہیں تھا کہ گندارہ ہے کیا گندارہ سویلیزیشن کا ہے کہاں سے شروع ہی ہے اور جس کو بھول گئے ہیں جہاں سے بودھزم شروع ہوا آج بھارت نے پرائیم نیسٹر نراندر موڈی نے شروع کر دیا ہے وہاں پہ دھرما ڈپلومیسی جبکہ وہاں پہ تھوڑا سا پورشن ہے بودھزم کا ایون کی جو سرکٹ جو یہ ٹورزم ہے انہوں نے بھی جو تھرٹی پرسن سائٹس ہے ان کو آئی لائٹ کیا ہے سیونٹی پرسن آئی لائٹ نہیں کیا ہے پاکستان کو تو وہ تو بدقسمت ہی ہے کہ پچتر سالوں میں ہم نے ان چیزوں کو ٹارگیٹ نہیں کیا ہے مگر میرے پاس جتنا بھی میری زندگی ہوگی جتنا بھی میرے پاس ٹائم ہوگا میں تو خاموش نہیں رہتا ہوں میں تو اپنے ایک ایک دن کو کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ آج جو میرے پاس ریسپانسیبلٹی ہے اس ریسپانسیبلٹی کو میں اپنے اوپر ایک وزن فیل کروں چاہے میں گورمنٹ سے تنکھا لوں یا نہیں لوں چاہے میں گورمنٹ سے ایک پیسہ نہیں لوں مگر گورمنٹ کے اگر اس چیز کی ریسپانسیبلٹی لے رہا ہوں تو بھی میں اپنے آپ کے اوپر وہ قرض سمجھتا ہوں مگر یہاں پہ بدقسمت یہ ہے کہ جو سسٹم چلتا آ رہا ہے پچتر سالوں میں اوپر سے لے کے نیچے تک نیچے تک نیچے کے جو لوگ ہیں وہ پھر بھی مجھے کافی انٹریسٹیڈ نظر آتے ہیں مگر اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے مجھے سمسر بھی اور ایک ڈیڈیکیٹڈ نظر آئے نا یہ ادارے کیسے تباہ ہو رہا ہے آپ کی چاہے سٹیل ملو ہو چاہے پی آئی ہو چاہے اور ادارے ہو چاہے ارکیلاجیکل سائٹ ہو یا آپ کی پروموشن کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے آپ نیچے مزدوروں کو نہیں کریں نیچے کے سٹاف کو نہیں کریں نیچے کے سٹاف تھے تب آج یہ چیزیں بچی ہوئی ہیں اگر کسی لینڈ کے اوپر قبضہ ہوا ہے تو وہ بھی کسی بڑے نے کیا ہے اگر کلم بھی چلا ہوگا تو وہاں پہ بھی بیس اکیس گریڈ کے آفیسر کا چلا ہوگا سولہ سترہ گریڈ کے آفیسر کا نہیں چلا ہوگا یہاں پہ اگر کوئی مینٹیننٹس ہے تو بھی اس سترہ آٹھارہ گریڈ یا اس کے نیچے والے کی جو ہے وہ محنت ہوگی بیس گریڈ والا یہاں پہ آیا بھی نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ میرے ہلوی کے جتے بھی جو ہے وہ خراب ہوں گے ان کا فوکس کیونکہ اس فقت جب میں نے مشنز کو انوالف کیا ساری مشنز کو تو ان کو بھی پتا نہیں تھا حقیقت میں یہ فارن مشنری کا کام ہے یہ سارے ان چیزوں کے اوپر فوکس جو میں نے پرسوں ایک ٹویٹ کیا تھا کہ آپ کو نیکس ٹویک جو ہے وہ محنم ختم ہو جائے اور آپ کو ایک سرپرائز دیں گے اور سرپرائز کے لیے میں نے ایک پروپوزل پٹ اپ کر دیا ہے اور میرے خیال میں میری نیت صاف ہوتی ہے تو اس ورے سے ابھی جب اوپر آ رہے تھے تو کہنے لگے کہ بھائی میں نے کہا ہم نیت صاف کے ساتھ جاتے ہیں تو خدا خدا ہمارے لیے جڑ پیدا کر دیتا ہے تو اس ورے سے ہم نیت صاف کے ساتھ جا رہے ہیں تو میری خیال میں جو آگے بھی ہمارا خواب ہے اتنا خواب پورا ہوئے تو آگے بھی یہ خواب پورا ہوگا موسیقی موسیقی دعاً اگل میں ways موٹنی moving پاکستان موسیقی طور و ق правل ب There oneが دوم اور deuxième deux Ländern Instrument umню رہے اس پ respected like this in pakistan helps us understand the pakistani people more and what they intend to do as a set of people and as a nation so i'm actually encouraged to to be here again and i hope to see more of these sites in pakistan in the future thank you ڈاکٹر رمیش کمار کی بات بھی آپ نے سنی اور اس کے بعد جو یہ تمام سین تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ڈاکٹر رمیش کمار کا یہ کہنا تھا کہ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹورزم ہے ریلیجیس ٹورزم ہے اس کو فروغ دیا جائے اور اس کے علاوہ جو گندارہ تہذیب ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور پوری دنیا سے اس وقت لوگ پاکستان کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ اپنے جو جو ان کے اباؤداد ہیں ان کے جو یہاں پہ رہنے کے جو طریقہ کار تھے دو ہزار سال پہلے وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت مشکلات تھیں ڈاکٹر صاحب کے منسٹری کے آنے کے بعد کافی ساری مشکلات حل ہو گئی ہیں جس کے ایک عالمی کانفرنس ہوئی اور عالمی کانفرنس کے بعد پوری دنیا سے جو آہ بدوزم کے پیروگار تھے وہ یہاں پہ پہنچے اور انہوں نے یہ تمام سائٹس ویزٹ بھی کی ہیں اس کے یونیوریسٹیز جو ہیں وہ بودھزم پہ اور گندارہ تعذیب پہ تھیسس لکھ رہی ہیں اور پی ایش ڈی کے تھیسس لکھے جا رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چل سکے کہ پاکستان کے اندر ٹورزم کے حلاوہ جو دو ہزار سال پہلا کے فن تعمیر تھا جو یہاں کے رہن سے ان کے طریقے تھے جو یہاں کی یونیوریسٹیز تھیں جو مادوم ہو چکی ہیں لیکن اس کو انہوں نے کتنے سنبھال کے رکھا یہ ایک زبردست ہے یہاں پہ جتنی بھی سائٹس ہم نے دیکھی ہیں اس سے پہلے بھی اور جو ابھی جس سائٹ پہ ہم موجود ہیں جولیاں یہاں پہ بھی تمام چیزیں اب بالکل سنبھال کے رکھی گئی ہیں یہاں کا سٹاف جتنا بھی ہے وہ ان کی دیکھ بال کے لیے یہاں پہ موجود ہے جو پوری دنیا سے ٹورسٹ بھی آتے ہیں آج آپ نے ڈاکٹر رمیش کمار کی بھی باتیں سنی اور اس کے بعد جو کونسلیٹ ہیں فلیپین کے ایک وقت آیا تھا اور وہ فلیپین کی کونسلیٹ انہوں نے بھی آپ سے بات جو بات تھی وہ آپ نے سنی یقین ان پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پوری دنیا سے جو ٹورسٹ ہے وہ یہاں پاکستان میں پہنچ رہا ہے کیمرہ میں نمر علی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں